قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں امت مسلمہ کی پردانشی میری ماں اور بہنوں ہر قسم کی تعریف کی بریائی بڑائی شکر و احسان اس اللہ کے لیے ہے الحمدللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا رب اور پالنہار ہے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مالک یوم الدین ساتھی ساتھ بدلے کی دن کا مالک ہے حساب وہ کتاب کے دن کا مالک بھی ہے بعدہو بے شمار اور انگینت درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کی بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر خصوصاً رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم حاضرین آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس عنوان جس موضوع اور جس ٹاپک کو سیلک کیا گیا ہے عنوان کو منتخب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے احترام انسانیت اسلام کی نظر میں اس عنوان کا مفہوم یہ ہوا کی انسانیت کو کیا مقام دیا گیا ہے کیا عزت دی گئی ہے اسلام کی نظر میں اور اسلام کی نظر کا مصلب یہ ہے کی اس کائنات کو اس انسانیت کو بنانے والے کی نگاہ میں انسان کا کیا مقام ہے اسلام کا مطلب اس کائنات کے خالق مالک اور مدبر کی نگاہ میں انسانیت کا مقام کیا ہے کیا عزت دی ہے اللہ نے انسانوں کو یا انسانیت لیکن ہم یہ جاننے سے پہلے کہ انسانیت کا احترام اسلام کی نظر میں یا خالق کی نظر میں اللہ کی نظر میں کیا ہے یہ جاننے کی انسان ہے کیا چیز انسان کی حقیقت کیا ہے ایک نکتہ ہے ایک پوائنٹ ہے اگر انسان اس پوائنٹ کو سمجھ لے اس کو دل میں بٹھا لے تو وہ سمجھ جائے گا انسانیت کس چیز کو کہا جاتا ہے اور جس نے اس نکتے کو نہیں جانا وہ کبھی بھی انسانیت کا احترام نہیں کر سکتا کبھی بھی مانوتہ کو سمان نہیں دے سکتا کیا ہے وہ نکتہ سورة الحجرات کی ایک آیت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے تمام مانوتہ کو تمام انسانیت کو خطاب کیا کوئی تفریق نہیں رکھی نہ ایمان والے کی تفریق ہے نہ غیر ایمان والے کی تفریق نہ کافر کی تفریق ہے نہ منافق کی تفریق ہے نہ مشرق کی تفریق ہے بحیثیت انسان سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے رب نے فرمایا یا ایوہ الناس اے انسانو اے انسانیت انہا خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلا نکتہ یہ ملا انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں پیدا ہوا ہوں میرا وجود نہیں تھا مجھے وجود دیا گیا ہے انہا خلقناکم من ذکر و انسا اور تمہیں پیدا کس سے کیا گیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے مرد مراد یعنی آدم علیہ السلام اور انسا عورت سے مراد آدم علیہ السلام کی بیوی اہلیہ ہوا علیہ السلام یہی ہے انسانیت انسان کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے تمام انسانوں کے والد باپ ایک ہے اور ماں بھی ایک ہی ہے ہوا علیہ السلام یہ ہے انسانیت جب تک اس نکتے کو انسان نہیں سمجھے گا کبھی بھی وہ انسانیت کا اعترام نہیں کر سکتا یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا اور رب نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے پیدا کر کے تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہم نے تمہیں تقسیم کیا کیسے تقسیم کیا فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا خاندانوں میں تقسیم کیا نسلوں میں تقسیم کیا تہذیب الگ دی مزاج الگ دیا زمانے الگ دی ہر چیز الگ دی کوئی کسی نسل کا ہے کوئی کسی ذات کا ہے کوئی کسی برادری کا ہے کوئی کسی رنگ کا ہے کوئی کسی نسل کا ہے کوئی کسی زبان بول رہا ہے کسی کا مزاج الگ ہے کسی کی تہذیب الگ ہے وَجَعَلْنَاكُمْ ہم نے یہ تقسیم کی ہے تو انسانوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے یہ جو ہم تقسیم میں بٹے ہوئے ہیں یہ جو ہم الگ الگ کٹیگری میں بٹے ہوئے ہیں یہ تقسیم نہیں ہے یہ رب کی دی ہوئی ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا تب انسانیت سمجھ میں آئے گی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَ وَقَبَائِلَ یہ تقسیم میری اور آپ کی نہیں ہے کوئی خان برادری کا ہے تو تقسیم میری نہیں ہے کوئی انساری برادری کا ہے تو وہ تقسیم میری نہیں ہے کوئی شیخ برادری کا ہے کوئی اور کاسٹ کا ہے یہ تقسیم کس کی ہے رب کی ہے میں نے اور آپ نے تقسیم نہیں کی ہے وَجَعَلْنَاكُمْ ہم نے یہ تقسیم کی ہے تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے انسانی کو سمجھنے کے لیے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَ وَقَبَائِلَ قبیلوں میں شعبوں میں گروپ میں یہ اللہ نے تقسیم کی ہے لیکن مقصد بھی بتا دیا گیا ہے اس تقسیم کو ہم نے کیوں کیا ہے لِتَعَارَفُ بس ایک مقصد ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو ایک دوسرے کا انٹڈیکشن ہو سکے انٹڈیوز کرا سکو یہ فلا خاندان کے ہے یہ فلا نسل کے ہے یہ فلا ورادری کے ہے یہ فلا ذات کے ہے یہ فلا نسل سے تعلق رکھتے ہیں یہ فلا تحذیب کے ہے یہ فلا زبان بولنے والے ہیں ان کا مزاج ایسا ہے ان کا مزاج نرم ہے ان کا مزاج گرم ہے لِتَعَارَفُ انسانو یہ صرف پہچاننے کے لئے ہے پہلی چیز مخلوق کو پیدا کیے گئے ہو دوسری چیز ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد تمام انسانوں کی ماں اور باپ ایک ہیں تیسری چیز تقسیم جو ہوئی ہے رب نے کیا ہے اور تقسیم صرف اسی بھی اس لئے ہے تاکہ پہچان سکو کوئی اونچائی نیچائی کوئی تفریق برطری کمتری کچھ نہیں یہ صرف پہچاننے کے لئے ہے لِتَعَارَفُ یہ ہے انسانیت اس مختصر سے آیت میں مختصر سے کم سے کم الفاظ میں پوری انسانیت کو لاکر جمع کر دی ہاں کچھ میعار ہے ہمارے پاس کچھ میعار ہے جس میعار پر جو اترے گا وہ رب کی ہاں مکرم ہوگا انسانوں میں نہیں رب کی ہاں مکرم ہوگا محترم ہوگا کیا ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تم میں سب سے عزت والا سب سے محترم سب سے زیادہ وقار اور عزت والا کہاں پر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی نگاہ میں نہیں اللہ کی نگاہ میں انسانوں کی نگاہ میں نہیں خالق کی نگاہ میں کون ہوگا اتقاکم دو تم میں سب سے زیادہ تخوے والا ہوگا یعنی جو سب سے زیادہ اس خالق مالق کے خوف کے سائے میں زندگی گزارے گا انسانوں کی خوف کے سائے میں نہیں اللہ کے خالق جو اس کا حقیقی مالق ہے اس کے خوف کے سائے میں زندگی گزارے گا وہی سب سے زیادہ محترم ہوگا بہت سارے انسان دنیا کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے aqui بہت سارے انسان دنیا کی نگاہ میں بہت عزت رکھتے ہیں لیکن رب کی یہاں اس کا کیا مقام ہے یہ رب طے کرے گا ان اکرامکم انداللہ اتقاکم یہ ہے انسانیت یہ مختصر سی انسانیت کی مختصر سی تعریف آپ نے سمجھی انسان مخلوق ہے پیدا ہوا ہے اب جس جس کو آپ بشر کہیں گے جس چیز جس چیز کو بھی آپ انسان کہیں گے وہ مخلوق کہلائی وہ خالق نہیں ہو سکتی وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی پیدا ہوا ایک مرد اور ایک عورت سے تمام انسان کسی بھی نسل کا ہو کسی بھی ذات کا ہو کسی بھی ملک کا ہو کسی بھی تحضیب کا ہو وہ ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے تیسی چیز تقسیم جو ہوئی ہے وہ رب نے کی ہے ہم اور آپ نے نہیں کی ہے انسان جب تقسیم کرتا ہے تو اس میں اسٹینڈر کی بات آجاتی ہے لیول کی بات آجاتی ہے حق حقارت کی بات آجاتی ہے کم اور زیادہ کی بات آ جاتی جب انسان تقسیم کرتا ہے لیکن جب رب تقسیم کرتا ہے تو کوئی پرابری ہوتی ہے وہاں پر تو رب نے تقسیم کی ہے چوتھی چیز یہ تقسیم کا مقصد فقط پہچان ہے تعارف ہے انٹوڈکشن ہے پہچانا جا سکتے تعارف ہو سکتے ایک تفریق ہو سکتے یہ ہوئی مختصر تھی تعریف اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تقریم کی سنداز میں کی اور اس موضوع کو اس لیے بھی لیا گیا ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کی توہین ہو رہی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں انسانیت کا خون بہ رہا ہے ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ انسانیت کا جو ہے جنازہ اٹھ رہا ہے انسانیت کو انسان سمجھ نہیں رہا ہے تو بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر سور بنی اسرائیل کی آیت کے اندر یہ وضاحت کی ہے اور یہ کھلے طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے آدم کی اولاد کو تقریم کی ہے اس کی اس کو عزت بخشی ہے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تقریم کی ہے اس کو عزت دی ہے اس عزت کا معنی کیا ہوتا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے انسانوں کی جو تقریم کی ہے جو عزت دی ہے اس کا مطلب فقط اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تمام مخلوقات کے اوپر مسلط کیا ہے اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے ہم اور آپ صرف انسانوں کیسی مخلوق دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ کرونوں کی تعداد میں اس کی تعداد نہیں ہے اتنی مخلوقات دنیا میں کرونوں کی تعداد میں بعض مفسرین نے مخلوقات کی تعداد بھی گلوائی ہے لیکن وہ تعداد محضت اندازہ ہے لیکن اتنی مخلوقات ہیں جو انسانی علم سے باہر ہیں تو فرمایا امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہ اللہ کی انسانوں کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو تمام مخلوقات پر مسلط کیا گیا یعنی تمام مخلوقات انسانوں کی خدمت کے لئے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو تفسیر ابن کثیر کے معلف اور مصنف فرماتے ہیں کہ انسانوں کی تقریم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تمام مخلوقات کے بالمقابل میں بہت خوبصورت پیدا کیا ہے اور بہت ہی مکمل پیدا کیا ہے اس طور پر کی اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو آنکھیں دی ہیں اس کو کان دیئے ہیں اس کو دل دیا ہے اور انہی تین چیزوں کی بنیاد پر وہ چیزوں سے نفع اٹھاتا ہے چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے ساتھی ساتھ وہ غلط اور صحیح کی تمیز کرتا ہے نقصان اور فائدے کی تمیز کرتا ہے چیزوں کی خاصیت کو جانتا ہے چیزوں کے نقصانات کو جانتا ہے چاہے وہ دین اعتبار سے ہو چاہے دنیا بھی اعتبار سے ہو دنیا میں ترقی کون کر رہا ہے انسان کر رہا ہے کیا جانورہ ترقی کر رہا ہے کوئی اور مخلوق ترقی کر رہا ہے بڑھ کون رہا ہے انسان بڑھ رہا ہے یہی انسانیت کی تقریم ہے انسانوں کو یہ خاصیت دی گئی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمِ وَحَمَلَّاہُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے انسانوں کی تقریم اس طور پر بھی کی ہم نے اسے خوشکی پر بھی سواری دی اور تری پر بھی سواری دی خوشکی پر بھی انسان چلنے لگتا ہے اور تری پر سمندر پر بھی چلنے لگتا ہے یہ سواری کس نے دی ہم نے دی وَحَمَلَّاہُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْطَيِّبَات اور ہم نے انسانی کی تقریم اس طور پر بھی کی کہ ہم نے اسے کائنات میں پاکیزہ روزی دی ہے صحیح چیز ہم نے اسے عطا کی حرام چیزوں کا مکلف نہیں کیا اسے پاکیزہ روزی کھانے کے لئے پاکیزہ روزی رکھی ہم نے کائنات میں لِتَبْتَهُ مِنْ فَضْلِ اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرے اب ہم یہ دیکھیں گے اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تقریم کیسے کی ہے تو انسانیت کی تقریم یا انسانیت کا احترام اللہ رب العالمین نے اس طور پر کیا ہے کہ کچھ کا تعلق اللہ کی جو عزت جو انسانوں کو دی ہے کچھ کا تعلق انسان کی تخلیق اس کی پیدائش سے ہے اور کچھ کا تعلق انسان کی دگر اور چیزوں سے تخلیق یعنی انسان جب پیدا ہوا تو پیدائش کے وقت اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کیا عزت دی ہے تو سب سے پہلی عزت اللہ رب العالمین نے انسانیت کو یہ دی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے میں اور آپ ہمیشہ سامنے یہ سامنے رکھیں کہ رب نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کیا کہا ہے اللہ رب العالمین نے ابلیس کو خطاب کیا اور فرمایا ما منعکا اے ابلیس کے بتا تجھے کس چیز نے روکا ہے انتس جدہ کی تو سجدہ کرے لما خلق دو بی ادئیہ اس چیز کو اس مخلوق کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے میں اور آپ اللہ کے ہاتھوں سے بنے ہیں اللہ کے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے وہ رب کی شان کے مطابق ہے مجھے اور آپ کو اس کی پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی کیفیت کیا ہے اتنا ایمان رکھنا ہے کہ رب نے اپنے ہاتھوں سے انسانیت کو بنایا ہے لما خلق تو بھی اے ابلیس یہ تو بتا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا ساری مخلوقات کن سے بنی کن فیقور ہو جا تو ہو گیا لیکن انسانیت کو بتانے کیلئے اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں کا جو ہے اپنے ہاتھوں کی طرف منصوب کیا اسے یہ پہلی تقریم انسانیت کی دوسری تقریم کیا کی انسان کو جب روح دی تو اس روح کی نسبت بھی اپنی طرف کی جو زندگی دی اس زندگی کی نسبت بھی اپنی طرف کی کیا فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فرشتوں سے کہا جب میں انسان کو بنا کر صحیح طور پر اس کو ڈھال دوں ایک ساچے میں بنا دوں وَنَفَخْتُ فِيْهِمِ رُوحِ اور جب میں اس کے اندر اپنی روح پھوک دوں روح پھوک دوں تو روح کی نسبت اپنی طرف اللہ رب العالمین کی انسانیت کی تقریم ہے کسی مخلوق کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ نہیں کہا اور بھی مخلوق تھی نہیں انسانوں کے بارے میں کیا کہا وَنَفَخْتُ فِيْهِمِ رُوحِمِ میں نے اپنی روح پر مو کی لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کی سامنے واضح کر دوں روح کا مطلب ہرگز یعنی کہ اللہ نے اپنی روح ڈالی کئی معنی اس کے مفسرین نے بیان کی اسلاف نے بیان کی ایک معنی یہ بیان کی یہ روح جو اللہ نے پھوکی ہے یہ اللہ کا حکم یہ اللہ کا حکم ہے ایک معنی تو یہ ہے ایک معنی یہ ہے کہ یہ روح اللہ نے کہا کہ میری روح ہے میں نے اپنی روح پھوکی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ روح میں ہی دے سکتا تھا کوئی اور نہیں دے سکتا تھا اس کا ہرگز کو یہ معنی نہ بیان کرے کہ اللہ کی روح ہر انسان میں بستی ہے اس لئے ہر انسان میں بھگوان یہ اخیدہ ہرگز نہ نکالا جائے وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرَّوحِ یہ دوسری تقریم انسانیت کی ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسری تقریم انسانیت کی یہ کی کہ انسانیت کی تقریم کے لئے اللہ رب العالمین نے فرشتوں جیسی مخلوقات کو سجدے کے لئے کہا سجدہ کروایا تعظیماً احتراماً سجدہ کروایا اور کیا کہا اِنِّ خَالِكُمْ بَشَرًا مِّنْ تِین اے فرشتوں میں ایک مخلوق بنا رہا ہوں بشر پیدا کر رہا ہوں جو مٹی سے پیدا ہوگا حقیقت بھی بیان کی یہ مٹی سے پیدا ہوگا فَإِذَا سَوَّئِتُهُ جَبْ بَنَا لُو اپنی روح فوق دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ میرا حکم یہ ہے کہ سب کے سب اس کے احترام میں جھگ جانا سجدے میں چھلے جانا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اور کیا ہوا اس حکم پر عمل بھی ہوا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْهُمْ أَجْمَعُونَ تمام فرشتوں نے انسانیت کا احترام میں انسانیت کے احترام میں سجدہ کیا سجدہ کروایا گیا اسی لئے انسانوں کی کیا کہا جاتا ہے مزجودِ ملائکہ فرشتوں سے سجدہ کیا ہوا یہ احترام ہے انسانیت کا یہ احترام کس چیز کا تھا انسان کی تخلیق کے ساتھ جڑا ہوا تھا پیدا ہوا تو اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے روح سے اور سجدے کروایا اور اس کا احترام دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا اللہ رب العالمین یہ غور کرنے کی چیزیں میرے اور آپ کی جب دنیا میں انسان آیا تو رب نے فرمایا اللہ اللہ خلق لکم ماں فی الارض جمیعہ انسان تو دنیا میں آیا ہے تو سن لے اللہ وہی ہے جس نے تیرے لیے تمام انسانوں کو خطاب کر دی ہوئے فرمایا اللہ اللہ خلق لکم ماں فی الارض جمیعہ یہ بھی سن لے جتنی چیز اس کر رہے زمین کر رہے ارض پر ہے جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب رب نے تیرے لیے پیدا کی انسانوں کے لیے پوری کائنات جو ہے بنائے گئی ہے ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے اور اتنا ہی نہیں فرمایا بلکہ یہاں تک فرمایا اللہ 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 لڈی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بی امری ولتبتغ من فضلہی فرمایا اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پوری زمین کی چیزوں کو مسخر کر دیا یعنی انسانوں کے تابع فرمان بنا دیا آپ کیا سمجھتے ہیں جو کچھ ہم ترقیہ کر رہے ہیں ہماری محنت ہے ہماری کوشش ہے ہمارے علم سے ہو رہا ہے نہیں رب العالمین نے چیزوں کو انسانوں کے تابع فرمان بنایا ہے آپ گاڑی سے نکلتے ہیں آپ اسٹارڈ کرتے ہیں بٹن دباتے ہیں اسٹارڈ جو ہوتی ہے رب کی حکم سے ہوتی ہے موبائل کھولتے ہیں کوئی فنکشن آن کرتے ہیں یہ فنکشن کھلتا ہے رب کی حکم سے کھلتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا یہاں تک فرمایا کہ سب سمندروں کو تمہارے لئے ہم نے سمندر کیا اور کشتیاں جو چلتی ہیں اس کے حکم سے چلتی ہیں سمندر کے سفر میں ہواے چلاتا ہے سمندر کے سفر میں ہواے چلاتا ہے اور کشتیاں خود نہیں چلتی خدا چلاتا ہے لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِيْ أَمْرِ سمندر بھی انسانوں کی خدمت تری بھی انسانوں کی خدمت خشکی بھی انسانوں کی خدمت کے لئے یہ انسانوں کا مقام ہے انسانیت کا مقام تمام انسانوں کے لئے آپ سوچتے ہیں ایمان والوں کے لئے یہ چیز ہے نہیں سب کے لئے یہ چیز اللہ رب العالمین نے رکھی یہ انسانیت کا اعترام کیا تو یہ جتنی مخلوقات زمین کے اندر ہے جتنی مخلوقات آسمان کے اندر یہ سب کے سب انسانوں کے تابے ہیں ہر چیز انسانوں کی خدمت میں کرتا اسی لئے خالق اور مخلوق کا فرق رکھا گیا ہے اس لئے توحید رکھی گئی ہے جو بھی چیزیں وجود میں آئیے ہیں وہ خالق کا درجہ نہیں لے سکتی عبادت کا حقدار نہیں بن سکتی وہ انسانوں کی خدمت کے لئے جس جس کو بھی آپ نے مخلوق کہہ رہے ہیں وہ اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی اس کے بعد انسانیت کی تقریم اللہ رب العالمین نے اس طور پہ بے کی کہ انسان کے پاس پانچ چیزیں ہیں جان مال بحیثیت انسان جان مال عزت و آور عقل دین تہذیب تمدن رہنے سینے کا ڈھنگ یہ پانچ چیزیں ہیں اور ان پانچ چیزوں کی حفاظت اللہ نے اس کی زمانت لی ہے اسلام نے اس کی زمانت لی ہے سب سے پہلے انسان کی پاس جان ہے جان کی حفاظت اللہ رب العالمین نے لی ہے کوئی بھی انسان بحیثیت انسان نہ کوئی ایمان والا نہ کوئی مسلم نہ کوئی غیر مسلم نہ کافر نہ منافق نہ مشنک نہ گنے گار نہ تقوی والا بحیثیت انسان جان کی حفاظت کی زمانت اللہ رب العالمین نے لی ہے اور ایک بے گناہ جان کی قیمت رب نے کس سے لگائی ہے؟ آپ آیت سے اندازہ لگائی ہے ایک بے گناہ انسان کی جان کی قیمت وہ انسان کسی بھی چیز کا ہو کسی بھی نسل و ذات کا ہو دھرم کا ہو دین کا ہو کس سے کوئی مطلب نہیں بحیثیت انسان اس بے گناہ انسان کی جان کی قیمت رب نے پوری کائناس سے لگائی ہے فرمایا من قتل نفسا جس کسی انسان نے کسی نفس کو قتل کر دیا کسی بے گناہ کو قتل کر دیا بغیر نفس اور فساد اس انسان سے نہ تو کسی انسان کو نقصان پہنچا تھا اس انسان سے نہ تو کسی کروڑوں انسانوں کو نقصان پہنچا تھا اگر بے گناہی میں کسی انسان کا قتل کر دیا گیا ہے تو اس کی قیمت یہ ہے فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا گیا اس سے بڑی تقریم کوئی ہو سکتی ہے دنیا کے کسی دھرم نے دی ہو کسی مذہب نے دی ہو کسی تہذیب نے دی ہو اور آپ دیکھیں کسی بے گناہ کا قتل ہو جاتا ہے خون بہ جاتا ہے انسانیت کیسے تڑکتی ہے انسانیت کی آہو پکا کیسے نکلتی ہے ہوتا ہے فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا رب نے کہا انسانیت کا خون ہو جاتا ہے وَمَنْ أَحْيَا اور یہ بھی فرمایا اس جان کی قیمت یہ ہے انسانی جان کی کہ جس کسی انسان نے کسی انسان کو بچا لیا کسی انسان کی جان کی حفاظت کر لی فَقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جس نے بھی بچایا ہے بڑا اچھا کام کیا ہے تو جان کی حفاظت بے گناہ جان کی حفاظت کی زمانت اللہ رب العالم لی اس کو انسانیہ کا قتل بتایا ہے دوسری چیز انسان کے پاس کیا ہے انسان کا مال ہے جان مال مال کی حفاظت اگر انسان کے پاس ہے تو اس کی زمانت بھی اسلام نے لی ہے اور کس طور پر اصول بتایا کہ کسی بھی انسان کے مال کو آپ بغیر اس کی خوشی کے نہیں لے سکتے اور زبدستی چھین نہیں سکتے کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے مال سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ظلم سے بھی اور نہ ہی بغیر اس کی خوشی اگر اس کی خوشی نہیں ہے اس کے مال کی فائدہ اٹھائیں تو آپ نہیں اٹھا سکتے کوئی بھی انسان بحثیت انسان کیا فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو مت کھاؤ باطل طریقوں سے غلط طریقوں سے ناجائز طریقوں سے فراڈ کر کے بے ایمانی کر کے جھوڑ بول کر کبھی نہیں کھا سکتے تم ایمان والوں سے کہا ہاں اگر کسی کے مال سے فائدہ اٹھانا ہے تو اصول ہے اس سے بزنس کرلو اس سے سودا کرلو اس کے ساتھ ڈیلنگ کرلو تب ہی فائدہ اٹھا سکتے کسی کا مال نہیں لے سکتے اور ڈیلنگ بھی کیسی ہونی چاہیے بزنس بھی کیسی ہونا چاہیے اس دیل پر خوش ہو اس بزنس پر خوش ہو اس سودے پر خوش ہو اس معاملے پر خوش ہو ایسے ہی فائدہ اٹھا جاسکتا ہے ایسے فائدہ نہیں اٹھا جاسکتا ہے بحیثیت انسان تیسی چیز انسان کے پاس کہا ہے عزت و عاب روح اس کی حفاظت بھی اور کیسے کی اللہ رب العالم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا انسانو تم زنا کی قریبت جاؤ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو یہ کہا کہ زنا کی قریب مت جاؤ انہو کان فاحشہ یہ زنا بے حیائی ہے فطرس سے بغاوت ہے وَسَا أَسَبِيلَ اور یہ زنا بہت برا راستہ ہے اس زنا کے راہ پر جو چلے گا وہ برائی کے دلدل میں پھستا چلا جائے گا زنا کا ایسی چیز ہے جو انسان کی عزت و عاب روح سب ختم کر دیتی ہے چاہے زنا کا الزام ہو چاہے زنا ہو گیا ہو زنا کرنے والے کی عزت و عاب روح محفظ نہیں ہوتی زنا کا الزام کس پر لگ جائے تو اس کی بھی عزت و عاب روح نہیں رہی جاتی فرمایا عزت و عاب روح کو خراب کرنے کی جتنے کام ہے اس کے قریب میں جاؤ وَلَا تَقْدَرَبُ الزِّنَا اس کے بعد انسان کی پاس چوتھی جیز کیا ہے انسان کی عقل ہے اس کی عقل کی حفاظت اسلام نے کی وہ کیسے کی فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ایمان والو یہ جو شراب ہے عقل کو ختم کر دیتی ہے یہ جو میسر جوا ہے عقل کو ختم کر دیتا ہے وَالْأَنصَاب اور یہ آستانے ہیں جہاں غیر اللہ کے نام پر زباہ کیے جاتے ہیں جہاں خالق کے محقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے وَالْأَزْلَام اور یہ تیری اندازی ہے فال نکالا جاتا ہے نجومیوں کے سہارے تیروں کے سہارے یہ سب رجد سن یہ گندگیاں ہیں تمہاری آتنے کو خراب کر دیں گے مِن عَمَلِ الشَّيطَانِ کے دِوِل شیطانی کام ہے رِشْتُم مِن عَمَلِ فَشْتَنِبُوا بَشْرَوْغِ عقل محفوظ رہے گی انسانوں کی عقل کی حفاظت ہو جائے گی یہ چار کاموں کو گندگی بھی کہا اور یہ کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے اس سے انسان کی عقل برابر نہیں رہتی اور واقعات مشاہدات تجربات یہ وطلہ آتے ہیں جوے کی لد جس کو پڑی شراب کی لد جس کو پڑی اور اس طرح کی چیزوں کی لد جس کو پڑی اس نے اپنی عقل ختم کر دی خاندانوں کو تباہ کی اپنے آپ کو تباہ کی اور آخری چیز جو انسان کے پاس ہے وہ انسان کا دین دھرم ایمان دین اس کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین نے کی اور دین کے نام پر زور دوستی نہیں سکھلائی ایک ہی جملے میں کہا لا اکراہ فی الدین انسانوں مسلمانوں سنو دین کے نام پر زبردستی نہیں ہے آپ جس دین پر ہیں رہے جو جس دین پر ہیں وہ رہے زور دوستی نہیں کی جا سکتی آپ اپنا پیغام پہنچا دے آپ کے پاس جو حقیقتیں آپ پہنچائے اس کے پاس جو حقیقتیں پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دے لیکن دین کے نام پر آپ زبردستی نہیں کر سکتی یہ دین کی جو جس دھرم کو تہذیب کو ماننے والا ہے مانے اس پر چلے زبردستی نہیں کی جا سکتی کسی کے ساتھ یہ دین کی حفاظت کی اللہ رب العالمین بحیثیت انسان اس طرح سے احترام کے انسان ہوگا کسی کو بھی آپ اپنے مذہب کے نام پر اپنے دین کے نام پر جبر نہیں کر سکتے اس کو جو ہے زبردستی اور ظلم نہیں کر سکتے اور ایک چھوٹی سی بات جو میں دو تین منٹ میں آپ سے بیان کر کے بعد بھی ختم کروں گا بڑی عجیب تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی کے تعلق سے دی ہے جو لا زوال تعلیم جسے ہم کہہ سکتے ہیں صحابی رسول جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں مسلم شریف کے اندر واقعہ اچھی طرح سے موجود ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں فرماتے ہیں ایک وقت دوپہر کا وقت تھا بلکل سورج دو ہے بیچ میں آ چکا تھا درمیان وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کی حالت یہ تھی ان کے جسموں پر کپڑے نہیں تھے سوائے شرمگاہ ڈھکنے کی پیروں میں چھپلے نہیں تھی تیز دھوب کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئے اور سب کے سب قبیلے مدرکتے ہیں یعنی اسلام انہوں نے لیا آیا تھا جب حاضر ہوئے صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ہم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ بدل چکا تھا ان کی غربت دیکھ کر ان کی قسم پرسی کا عالم دیکھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آس ہوا گئے آپ کا چہرہ جو ہے بدل چکا تھا بیشینی کا عالم یہ تھا کہ آپ گھر میں داخل ہوتے اجرے میں کبھی باہر آ جاتے کبھی داخل ہوتے دوہر کا وقت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا دوہر کی نماز ادا کی یہ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے تقریر کی اور اس تقریر میں آپ نے ایمان والوں کو صحابہ کرام کو ایمان کا حوالہ نہیں دیا توحید کا حوالہ نہیں دیا کسی اور چیز کی حوالہ نہیں دیا حوالہ دیا تو قرآن مجید کی آیت ایک آیت پڑی اور فرمایا یا ایوہنہ ستقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا انسانوں کو انسانیت کا حوالہ دے کر کہا تم اپنے رب سے ڈرو جب یہ کہنا تھا جب یہ کہنا تھا صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر صحابہ اٹھکے جانے لگے اور گھر جاتے جن کے پاس جتنے روپیے پیسے ہوتے سب لا کر جمع کر دیا کوئی دینار لایا کوئی درحم لایا کوئی گلہ لایا کوئی کپڑے لایا لا کر جمع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ابھی بھی وہی غم کی آثار تھے فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَا گرچِ خجور کا ایک ٹکڑا ہی وہ بھی لے آؤ یہ کہنا تھا سب بیٹھے ہوئے ہیں خاموش ہی تاری تھی کوئی قریب نہیں آرہا تھا کوئی اور لانے کو تیار نہیں تھا لیکن انساری صحابی جذبہ دیکھئے انہوں نے ان کی دل میں یہ آیا کہ ابھی بھی نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کی اثرات موجود ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کا چاہنے والا موجود ہو اور نبی کے چہرے پر آنسو ہو اٹھے کسی سے کچھ کہا نہیں اپنے گھر گئے آج ہمارے پاس بینک بیلنس ہے جا 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 پروپرٹی ہے آج ہم نے بھی اکانٹ کھول رکھا ہے اس دور کا بینک گھر میں ہوا کرتا تھا پونجی جمع ہوتی گھر میں تھیلے میں اور اس طرح کی چیزوں میں گئے اپنی پوری زندگی کی جمع کیوں ہی پونجی ایک تھیلے میں محفوظ کر رکھی تھی اٹھا کر لائے راوی حدیث کہتے ہیں اتنی وزنی تھی ان کی ہتے نہیں اٹھا نہیں سکتی تھی کسی طرح اٹھا کر لائے اور نبی کنیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا صرف انسانیت کے نام پر لا کر رکھ دیا اور جیسے ہی رکھا صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ثُمَّ تَتَابَ عَنَّاسُ میں نے دیکھا لوگوں کا تاتھا لگ گیا لوگوں کی قطارے لگ گئی جس کے پاس جو تھا سب کچھ لا کر رکھ دیا حَتَّى رَأَيْتُ قَوْمَيْنِ مِنْ تَعَامٍ وَثِيَابٍ یہاں تک میں نے یہ بھی دیکھا کہ کپڑوں کے اور گلوں کا ایک دھیر لگ چکا تھا اور پھر میں نے نبی کنیم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا قَأَنَّهُ مُضْحِبَةٌ آپ کا چہرہ ایسے تمتما رہا تھا ایسے چمک رہا تھا گویا سونے کا ایک ڈلا ہو سونے کا ٹھوڑا یہ میرے بھائیو انسانیت کی خدمت ہی انسانیت کی خدمت ہی اور اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ انسانیت کی بنیاد پر خدمت کریں پھر آپ نے اس انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرنے والے اس صحابی کے بارے میں فرمایا مَنْ سَنَّا سُنَّةً حَسَنَةً فِي الْإِسْلَامِ جس کسی انسان نے بھی اس طرح کا کوئی عمل جاری کر دیا اللہ کی قسم ہے فَلَهُ عَجْرُهُ اس کے لیے اس کا عجر رکھا گیا ہے رب نے اس کی قدر یہ کی ہے اس کو اس کا عجر ملے دا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس انسانیت کی بنیاد پر اس میں جو خدمت کی ہے جم تک یہ عمل جاری رہے گا اس صحابی کے سی دیکھ کر کرنے پر پورے لوگوں کا عجر بھی اس کو ملتا رہے گا یہ اسلام نے سکھایا یہ رب کی نگاہ میں انسانیت کی خدمت ہے تو میرے بھائیو انسانیت کی خدمت کریں ایمان والوں کی خدمت ہوتی ہے انسانیت کی خدمت کریں اور آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا آپ کیا کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں بس آپ اپنی ایمان اور انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرتے رہیں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جو انسانیت کا آج خون ہو رہا ہے اور اس طرح سے انسانیت کی نام پر اسلام کو جو بدنام کے جارے یہ ختم ہو جائے گا ہم نے چھوڑ دی وہ چیز ہم نے چھوڑ دی وہ چیز دوسروں نے اپنا لی اس لئے آج اسلام کے نام پر انسانوں کو مارا جا رہا ہے چھوڑی چھوڑی بنیادوں پر انسانیت کا قتل ہو رہا ہے رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بھی یہاں کہیں گئی ٹوٹے پھوٹے انداز میں رب العالمین اس میں کوئی کمی کوئی کوتائی کوئی نقص رہ گیا ہو رب العالمین میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہوگا رب العالمین تو اسے درگزر فرما دے اسے معاف فرما دے لیکن جو باتیں حق ہو گئی ہو کتاب و سنت کے مطابق فہم سلف کے مطابق ہو گئی رب العالمین تو اسے قبول فرما لے اس میں ہمیں غور فکر کرنے کی توفیق ادا فرما دے اور ساتھی ساتھ اس کے مطابق زندگی کو ڈھاننے کی توفیق ادا فرما دے آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقبا یا ایہا الناس اتقوا ربكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتوها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السلام علیہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید اللہ مパرک على محمد اعلا آل محمد ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تستان